موسیقی پیدائش اس کا سولوہ باب جو مشتمل بھی سولہ آیات پر ہے اور ابراہم کی بھیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاجرہ تھا اور ساری نے ابراہم سے کہا کہ دیکھ خداون نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے سو تو میری لونڈی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آواد ہو اور ابراہم نے ساری کی بات مانی اور ابراہم کو ملک کنان میں رہتے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حکیر جاننے لگی تب ساری نے ابراہم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حکیر ہو گئی سو خداون میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے ابراہم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی اور وہ خداون کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی حاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بی بی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں خداون کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بی بی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے اور خداون کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کسرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا اور خداون کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خداون نے تیرا دکھ سن لیا وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا اور حاجرہ نے خداون کا جس نے اس سے باتے کی اتائیل روٹی نام رکھا یعنی اے خدا تو بصیر ہے کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا اسی سبب سے اس کونے کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا وہ قادس اور برد کے درمیان ہے اور ابراہم سے حاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا اور جب ابراہم سے حاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہم چھاسی برس کا تھا موسیقی